کہ اگر آپ نے یہ تشخیص کرنا ہے کہ میرے ساتھ معاملات کیا ہیں وہ اس ترتیب اور اس ترتیب سے چیک کر ان کو پتہ لگ جائے گا اگر آپ دھاگے سے کرنا چاہتے ہیں دھاگا ایک ایسی چیزیں جو ہر گھر کے اندر آرام سے محسطر ہو جاتا ہے آپ دھاگا لیں اور اپنے سر سے لے کے قدم تک یہ نہ ناپیں یہ تو بہت لمبا پوسٹس ہو جاتا ہے آپ اپنے اس انگلی سے لے کر اپنے ہاتھ تک پورا ہاتھ تک یہاں تک شولڈر تک آپ اس کو ہاتھ سے دھاگا ناپ لیں یعنی کہ ایک ہاتھ کا اپنے دھاگا لینے اپنے ہاتھ کا اپنے بائیں ہاتھ کا اچھا لیں اپنے ناپنا بھی بائیں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ نہیں ناپنا آپ نے یہاں پہ دھاگی کا صلاح رکھنا ہے اور اپنے یہاں تک ناپ لینا ہے اور اس کے آپ نے گیارہ تار کھیچ لینا ہے کتنے گیارہ یہ ایک پوری لڑی بن جائے گی آپ اس کو پورے لڑی کو پورے اپنے ٹیبل پر رکھ دیں اچھا آپ اس کو لڑی سے رکھیں آپ چاہیں اپنے بالی سے ناپ لیں اس کو ایک دو تین تین بالی چار انگل ہے یا تین انگل ہے یا دو انگل ہے یا جتنی انگل ہے اب مثال کا طور پر آپ نے دھاگا ناپ کے سامنے رکھا آپ نے بالی سے ناپا ایک بالی دو بالی اب اتنے میں آپ کی بالی نہیں آری پوری تو آپ اپنی فنگر رکھ لیں یعنی کہ چار انگل اور تین انگل یعنی سات انگل ہے آپ نے پہلے سب کچھ پڑھنے سے پہلے آپ نے دھاگا رکھنا ہے اس کو ناپ لینا اور ایک پرچے بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گیارہ گرہیں لگا دی ہیں نہیں سورہ قریش پڑھ کے ایک ایک کر کے آپ اس کے اوپر سورہ قریش پڑھ کے اس کے اوپر دھم کر دیں سورہ قریش اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لکھ سورہ قریش بقاعدہ طور پر پڑھ لے آپ ان کے ساتھ تاکہ اس کا اثر فلفور ہوگا آپ کے اوپر آپ گیارہ گرہیں لگا دیں اور اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں اچھا دھاگا کوئی سے بھی کلر کا لے لیں آپ سفید لے لیں بلیک لے لیں ہرہ لے لیں لال لے لیں جو دھاگا آپ کو ملے آپ لے لیں آپ آپ اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں جب آپ دھاگا سرہانے رکھ کے سوئیں گے اور آپ سات بار گیارہ بار نو بار سورہ قریش پڑھ کے آپ سو جائیں لیکن آپ کسی سے کلام نہیں کیجئے گا کسی سے بات نہیں کیجئے گا آپ کو خواب میں بھی سب کچھ نظر آ جائے گا آپ کو ظاہر ہو جائے گا ایک کیفیت آپ کے ساتھ یہ ہوگی اور دوسری صبح آپ وہی دھاگا نکالیں اور دھاگے کو نہ پیں اگر دھاگا برابر ہے تو سمجھ لیں آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ متاثر ہیں تو پھر آپ اپنی بیماری کے علاج کیجئے آپ یقین ہیں کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے متاثر ہیں جو آپ سمجھ رہیں کہ میں اوپر جادو ہوئے آپ اس جادو کے چکر میں پڑ گئیں تاویس گندوں کے چکر میں پڑ گئیں اور دوائیں آپ نے چھوڑ دیں تو اور آپ کے ساتھ ڈسٹرمنٹ پیدا ہونے شروع ہو جائے گی پھر جب آپ اس دھاگے کو نہ پیں گے ایک انگل بڑھتا ہے دو انگل بڑھتا ہے تین انگل بڑھتا ہے چار انگل بڑھتا ہے تو کیا علامتیں ہوں گی جب ایک انگل بڑھے گا تو آپ کسی اثرات میں مبتلا ہیں آئی بس سمجھ میں جب دو انگل بڑھے گی تو آپ جناتی اثرات میں مبتلا ہیں جب تین انگل بڑھے گی تو آپ کے اوپر کسی چڑیل یا کسی جادوگر جنات کا سایہ ہے یا چار انگل بڑھے گی تو یہ پھر کسی دیو یا پھر کسی خبیص کا آپ کے اوپر سایہ ہے اگر ایک انگل کم ہوتی ہے تو یہ تاویز گندوں کے اندر آتی ہے اور جب دو انگل کم ہوتی ہے تو یہ سفلی میں آتی ہے تین انگل اگر کم ہوتی ہے تو یہ کالے جادو میں آتی ہے چار انگل اگر کم ہوتی ہے تو یہ اگور میں آتی ہے اگور جادو کی انتہائی قسم ہے کہ جس سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے کرنے والے کا وہ جب چار انگل بڑھ جاتی ہے اور جب بلکل ذراز ہی بڑھتی ہے یعنی کہ ایک انگل پوری نہیں ہوتی تو وہ نظر ابت کی علامتوں میں سے آتی ہے موسیقی موسیقی